محروف صحافی اور تجزیہ کار وسطاللہ خان نے کہا ہے کہ سویلین عدالتوں کی جانب سے عمران خان کو سزا کی بجائے ریلیف پر ریلیف دیے جانے کے بعد فوجی اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہی راستہ باقی بچا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو فوجی عدالت میں کسیٹ لیا جائے ایسے میں عمران خان کے خطشات کے این مطابق اگر کوٹ مارشل پر شکار ہونے والے لیفٹینین جنرل ریٹائر فیض حمید واقعی ان کے خلاف نومائی کے کیس میں وعدہ ماف گوا بن جاتے ہیں تو پھر عمران خان کو فوجی عدالت سے سزا ملنا یقینی ہے بی بی سی کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیہ میں حسد اللہ خان کہتے ہیں کہ سلطانی گواہ کہلیں یا وعدہ ماف گواہ یہ بڑے کام کی شیک ہے جس سے انتقام لینا نشان عمرت بنانا یا سزا دینا مقصود ہو اگر اس کے خلاف تھو سبوت جمع نہ ہو سکیں تو پھر کسی بھی ہم راز یا شریک جرم اور سازش کو اس لالچ پر توڑ لیا جاتا ہے کہ اگر تم مرکزی ملزم کے خلاف گواہی دینے پر تیار ہو جاؤ تو یا تو تمہاری سزا کم ہو جائے گی یا تم بری بھی ہو سکتے ہو اس کے علاوہ دیگر ریایات اور انعیات کی پیشکش بھی ممکن ہیں اب یہ عدالت کی ثواب دید ہے کہ وہ سلطانی گواہ کا بیان سچ تصور کر کے قبول کر لے یا پھر اس کا دیگر حقائق سے موازنہ کر کے کسی نتیجے پر پہنچے لیکن عموماً فوجی عدالت میں مرکزی ملزم یا ملزمان کو ہر صورت میں کیفر کردار تک پہنچانا مقصود ہوتا ہے وسط اللہ خان کہتے ہیں کہ اس وقت عمران خان پر کڑا وقت ہے ان کے خلاف بھات بھات کے لگ بھگ ایک سو پچاس پرچے اور ریفرنسز دائر ہو چکے ہیں مگر جن سات بڑے کیسز میں انہیں سزا ہوئی اسے عالی عدالتوں نے یا تو ختم کر دیا یا موت تل کر دیا اب رہ گیا نو مئی کا قصہ جس میں عمران خان کو مرکزی سازشی ثابت کرنا مقصود ہے اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر ان پر آرمی ایکٹ کے تحت خصوصی فوجی عدالت میں بھی مقدمہ چلا کر تیز رفتار انصاف کیا جا سکتا ہے وسط اللہ خان کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ ریٹائرڈ جنرل فیض حمید کی حراست اور ان کا کوٹ مارشل شروع ہونے کے بعد عمران خان خود کہہ رہے ہیں اور ساتھ میں اپنے پرانے وفادہ ساتھ کو قوم کا اساسہ بھی قرار دے رہے ہیں دوسری جانی فوجی ترجمان ایک سے زائد مرتبہ اس عمر پر افسوس کا اظہار کر چکے ہیں کہ نو مئی کے تعلق سے سیویل عدالتوں کا نظام نہایت سوس رفتار اور مایوس کن ہے یاد رہے کہ نو مئی کے مقدمات میں گرفتار سیویلینز کا فوجی عدالتوں سے ٹرائل ابھی اس لیے ممکن نہیں ہو سکا کہ سپریم کورٹ نے ان کیسز پر فیصلہ کرنے سے روک رکھا ہے وسط اللہ خان کہتے ہیں کہ سائفر کیس میں سابق وزیر آزم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری آزم خان کو وعدہ ماف گوا بنانے کی کوشش ہوئی مگر عالی عدالتوں نے اس کیس میں خان کو چھوٹ دے دی توشہ خانہ کیس نمبر ون میں بھی یہی ہوا اور اب توشہ خانہ نمبر دو ریفرنس عدالت میں پڑا ہے عمران کے خلاف عدد کیس بھی ہوا میں اڑ گیا القادر ٹرس کیس اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا لانڈرنگ کیس جس میں بہریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کا نام بھی ہے وہ بھی ایک عدالت میں زیر سمات ہے اور مسلسل لٹکا ہوا ہے بادشاہ گروہ کو میت تھی کہ عمران خان کے ساتھیوں میں سے اگر پرویز الہی یا شاہ محمود قریشی ٹوٹ جائیں تو شکنجہ اور مضبوط ہو سکتا ہے مگر دونوں شاید اپنی سیاسی انہیں کھیل چکے ہیں اور اب وہ ان کی نظر میں ان کے خاندان کی نئی نسل کا مستقبل ہے جبکہ ملک ریاض نے سلطانی گوہ بننے کی مبینہ دباؤ سے جان چھوڑانے کے بجائے دبائی فرار کی راہ اختیار کی ایسے میں اب عمران خان کو صدد دلوانے کے لیے فوجی اسٹیبلشمنٹ کا سارا دار و مدار فیض حمید پر ہے جنہیں بظاہر ایک نجی جائدہ دی معاملے میں اختیارات سے تجاوز کرنے کی پاداش میں کورٹ مارشل کا سامنا ہے مگر وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارر نے اشارہ دیا ہے کہ تحقیقات کا دائرہ اور بھی بڑھ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ نو مئی تک پہنچ جائے اگر فیض حمید نو مئی کے تعلق سے وعدہ ماف گوا بننے پر تیار ہو جائیں تو پھر عمران خان کا زد میں آنا ناگزیر ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا